اڈیالا پنجام مری نواز شریف کی زیر استدارت کابینہ کا تیسرا اجلاس عدالت کی ہدایت پر بانی پی ٹی آئی اور رشاہ محمود قریشی اڈیالا جین میں ٹرائل کی منظوری کسی کے سفارش کی ہے نہ کروں گی کسی افسر کو لگانے کے لیے نہیں کہا مری نواز سرکاری ملازمت میں کرپشن، سیاسی وابستگی اور ناہلی برداشت نہیں ہوگی مری نواز نے کہا ہے کہ دوہزارتے ایس چوبس کے بجٹ اور زمنی بجٹ گراند کی منظوری کی توصیق لاہور نالج پارک کو پنجاب سینٹرل بزنس ڈسٹرک اتھارٹی کے سپورت کرنے کی منظوری دی گئی پاکستان کا سب سے بڑا آئیٹی سٹی بنانے کے لیے رازی اسی بی ڈی کو منتقل کی جائے گی اجلاس خطاب میں مری نواز کا کہنا تھا کہ لاہور میں پاکستان کا پہلا آئیٹی سٹی بنا رہے ہیں گوگل، مایکروسوفٹ جیسے ٹیک چائنٹس کو آئیٹی سٹی میں دلچسپی کا اظہار کر چکے ہیں وزرعالہ پنجاب نے ایک سال میں آئیٹی سٹی کے دونوں ٹاورز مکمل کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ نالج سٹی میں دنیا کے بڑے تعلیمی داروں کو کیمپس بنانے کے لیے مدھو کیا جائے گا فلم سٹی بھی ہوگا انہوں نے مزید کہا کہ پنجاب بینک کی طرف سے بیس ہزار الیکٹرک بائیکس کی فرہامی کے پروجیٹ کی منظوری بھی دے دی گئی الیکٹرک بائیک کے ساتھ پیٹرول بائیک بھی دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے ڈاؤن پیمنٹ کم کر کے پچیس ہزار اور مہانہ قسط بھی پانچ ہزار سے کم ہوگی ان کا کہنا تھا کہ روامالی سال مائی سے بائیکس کی تقسیم شروع کی جائے گی سی او پنجاب پرانسپورٹ کمپنی کی ڈیپیٹیشن پر تائیوناتی میں توصیح کی اصولی کی منظوری مشترکہ مفادات کاؤنسل سیکیٹریٹ میں حکومت پنجاب کے گریڈ انیس کے اسامی کے منظوری سی سی ای کی سب کمیٹی کے دوسرے اجلاس کی کاروائی کی بھی توصیح کر دی گئی اجلاس میں پنجاب ائر ایمبلنس پروجیکٹ کا جائزہ لیا گیا بڑے لوگوں کے لیے سہولتیں ہیں غریب آدمی کے لیے کچھ نہیں مریان آواز نے کہا کہ اپنے لوگوں کو باروقت علاج کی ہر سہولت دینا چاہتے ہیں دفاتر میں بیٹھ کر لگتا ہے کہ ائر ایمبلنس کی ضرورتیں ہی مگر ضرورت ہے